مہنگائی کے دوفان زدہ موجودہ ماحول میں کسی شخص کی رات و رات امیر ہونا کسی دیوانے کا خواب معلوم ہوتا ہے لیکن گوادر کے ماہیگیر کی قسمت میں کچھ ایسا ہی لکھا تھا جس کے ہاتھ لگنے والی ارتالیس کلو کی کروکر مچلی ایک کروڑ چونتیس لاکھ روپے سے زائد میں فروغت ہوئی مچلی کا گوشت فی کلو دو لاکھ اسی ہزار روپے میں فروغت ہوا اس سے کچھ روز پہلے بھی ماہیگیروں کی ایک ٹیم نے اٹھارہ کروکر مچلیاں پکڑی تھی لیکن یہ مجموعی طور پر آٹھ لاکھ روپے میں فروغت ہوئی تھی لیکن اب پکڑی جانے والی مچلی کا شکار چھبیس مہی کے روز جیونی کے علاقے میں ہوا جو کہ ایرانی سرحد کے قریب ماہیگیروں کی ایک بستی ہے سودین بلوچ نامی ماہیگیر نے ارتالیس کلو وزنی مچلی کو پکڑنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک کروڑ چونتیس لاکھ روپے سے زائد میں فروغت ہوئی اس سے قبل ساجد عمر نامی ماہیگیر اور ان کے ساتھیوں نے گوادر کے علاقے گنز سے اٹھارہ کروکر مچلیاں پکڑی تھی لیکن وزن کم ہونے کے باعث وہ آٹھ لاکھ روپے میں فروغت ہوئی تھی مقامی ماہیگیر صدیر بلوچ نے بتایا کہ ان مچلیوں کی قیمت کا انحصار ان کے ائر بلیڈر پر ہوتا ہے جس میں ہوا بھرنے کی وجہ سے وہ تیرتی ہیں جس سے مچلی کا حجم بڑا اور وزن زیادہ ہوگا اس کا بلیڈر بھی بڑا ہوگا اور قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ماہیگن کے مطابق اس مچلی کو کرکر کی آواز نکالنے کی وجہ سے کروکر کہا جاتا ہے یہ آواز تب نکلتی ہے جب مچلی دوسرے ساتھیوں سے رابطے کے لیے بولتی ہے اردو میں اس کا نام سوا ہے کاسمیٹک اور سوپ میں استعمال ہونے کے علاوہ اس کا بلیڈر شراب کی صفائی کے کام آتا ہے کروکر مچلی کا ائر بلیڈر انسانی جسم کے اندرونی آزا میں دورانے سرجری لگائی جانے والے ٹاکو اور بالخصوص دل کے آپریشن میں سٹیچنگ وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے سرجری میں استعمال کے لیے کروکر مچلی کے ائر بلیڈر کے دھاگے بنائے جاتے ہیں مئی سے جون ان مچلیوں کی عروش کا موسم ہوتا ہے یہ انڈے دینے کا وقت ہوتا ہے جس کے لیے ایران اور پاکستان کا درمیانی سمندری علاقہ موضوع ترین ہے کا شکار بھی آسان نہیں کروکر کے شکار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں لیکن اس کی آواز کی مدد سے اس کی موجودگی کا پتہ چلایا جاتا ہے اس کے شکار کے مقامی طریقے کے مطابق پورے غول کو ہی جال میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو بلوچی زبان میں اڑنگا کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک پائپ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے موپر ایک بوتل باندھی جاتی ہے ماہر شکاری اس پائپ کو سمندر میں ڈال کر اس کا دوسرا سیرہ اپنے کان سے لگا کر کروکر کی آواز سنتے ہیں اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ مچھلی کہاں اور کتنے فاصلے پر ہے اور کتنی تعداد میں ہے بعض لوگ جو ماہر نہیں ہوتے وہ اوپر سے ہی سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آواز آرہی ہے یا نہیں یہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں جہاں لہریں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں اور ان لہروں سے کچھ فاصلے پر جال پھینکتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس فائبر کی بنی سپیٹ بورٹس ہیں جو اپنے جال شام کو پھینکتے ہیں اور پھر اگلے روز نکالتے ہیں اگر ان کے جال میں کچھ نہ ہو تو وہ جال دوبارہ پھینکتے ہیں اور اس عمل کو شکار کے موسم کے دوران دھوراتے رہتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ کروکر کا شکار ایک ایسے وقت میں کیا جاتا ہے جب مچھلی کے شکار پر پابندی ہوتی ہے یہ مچھلی صرف اسی موسم میں ہی ساہر علاقوں میں انڈے دینے کے لیے آتی ہے لیکن یہ مچھلی مادومی کا شکار ہو سکتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی